پارٹی کے مرکزی ترجمان فیصل کریم کنڈی نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل رحمان کہتے ہیں کہ ان کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ڈاکہ تو ان لوگوں نے ڈالا جن کے ساتھ آج آپ بیٹے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور جہاں رونا چاہیے وہاں نہیں روتے پی پی رہنماء نے کہا مولانا فضل رحمان کو خیبر پرکتون خواہ میں شور شرابہ کرنا اور رونا چاہیے وہاں نہیں سن جا کر روتے ہیں انہیں تو سنیت تحت کانسل سے پہلا مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ میری سیجے واپس کی جائیں فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اس وقت کے پی حکومت بہت لاہر کا شکار ہے وہاں غیر آئینی اور غیر قانونی ہتکنڈے اپنائے جا رہے ہیں مخصوص نشستوں پر حلف کے لیے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا صبح اسمبلیوں میں منی بجٹ پیش ہو رہے ہیں کی پی میں نہیں ہو رہا یہ لوگ کی پی اسمبلی کے اجلاس کے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں سپیکر خیبر پرکتون خواہ اسمبلی ٹائگر فورس کا نمائندہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں سپیکر کی پی اسمبلی سے درخواست ہے جلاس بلا کر مخصوص نشستوں پر آنے والوں سے حلف لیں کے پی اسمبلی کے اجلاس بلانے کے لئے عدالہ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے پی پی رہنما نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کا بیان افسوسناک ہے ان پر نو مائی کا بھی الزام ہے اور وزیراعلا بن گئے ہیں انہیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ وزیراعلا بن گئے ہیں علی امین اندر جا کر وزیراعظم کی منعتیں کرتے ہیں باہر کہتا ہے وزیراعظم کو نہیں مانتا اگر فنڈز نہیں آئے تو کے پی میں ترقیاتی کام نہیں ہوں گے ہم چاہتے ہیں صوبے اور فاق مل کر کام کریں فیصل کریم نے مزید کہا کہ سائفر ایک فلم ہے جس کے آخری قص بھی ڈانل لوگ کے بیان کے بعد ختم ہو گئی آج پی ٹی آئی کی پانچ فرنچائز پانچ لوگ ملنے جائیں تو سب کی بیان مختلف ہوتے ہیں ان کی اپنے بیانات ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہیں